رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نے ہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم comprehension کر رہے ہیں the truthful story کی تو آج ہم دو questions کریں گے پہلا question ہے write the summary of the story ہم پہلے جو ہم نے lesson کیا تھا comprehension skill میں اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ summarize کرنا کس کو کہتے ہیں to tell in your own words اپنے لفظوں میں what has happened in the story جو کچھ story میں بیان کیا گیا ہے اسے اپنے لفظوں میں بیان کرنا یا دوسرے لفظوں میں خلاصہ بیان کرنا تو اس کے لئے ہم some کا خیال رکھتے ہیں shorter than the text جو بھی خلاصہ ہو وہ اصل عبارت سے چھوٹا ہو use your own words آپ اپنے الفاظ بیان کریں اور main ideas only اور صرف main خیال پہ بات کریں تو اس summary ہے عبدالقادر جلانی was an intelligent boy his mother was a pious lady baghdad then was the center of world learning his mother gave 40 gold coins to his son for education she sewed these coins inside his shirt he joined the caravan on the way caravan was being robbed the robbers became good citizen due to truthfulness of the boy the boy grew up a great religious scholar تو یہ ہے اس story کا خلاصہ اب ہے discuss the story اب ہم نے اس discuss story کو آپس میں discuss کرتے ہیں ہمیں پتا چلا کہ importance of being honest سچا ہونے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ کو کوئی بات یاد نہیں رکھنی پڑتی اور اللہ تعالیٰ جو سچ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے اور پھر جو سچ بولنے والا ہے اس کو سچائی جو ہے وہ جنت میں لے جاتی ہے اور پھر you can't change the truth آپ سچائی کو تبدیل نہیں کر سکتے but truth can change you پر سچائی آپ کو تبدیل کر سکتی ہے تو ہمیں کیا کیا سچا کس میں ہونا چاہیے ہماری جو نیتیں ہیں وہ سچی ہونی چاہیے ہمیں اچھے سچے لوگ بننا چاہیے ہماری جو آپس کی گفتگو ہے conversation وہ سچائی پر موبنی ہونی چاہیے یعنی کہ ہماری ہر ایک چیز سچی ہونی چاہیے تو سچائی کیا ہے سچائی ہے is telling the truth ہمیشہ سچ پولنا اور اپنے جو کچھ ہوا اس کو بیان کرنا تو جیسے یہ کچھ مثالیں ہیں کہ اگر آپ سے کوئی گلدان ٹوٹا ہے تو آپ کہہ دیں کہ میں نے ہی توڑا ہے پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے giving back a pencil that I took from a classmate اگر آپ نے class hello سے کوئی pencil دیا تو اسے واپس لینا پھر اگر آپ نے غلطی سے بسکٹ کھا لیا ہے تو آپ بتانا کہ ہاں میں نہیں کھایا ہے یہ بھی سچائی ہے پھر یہ ہے کہ always telling my friends truth if they asked for my advice اگر کوئی میرے سے مشورہ لے تو اسے صحیح مشورہ دینا confessing that I didn't do my reading assignment اس بات پہ admit کرنا کہ میں نے اپنی assignment نہیں کی admitting that I got help with my math problem کہ میں نے اپنی math problem میں دوسرے سے دیکھا تھا telling my aunt that I took money from purse for ice cream اپنی آنٹی کو بتانا کہ میں نے آپ کے پرس سے پیسے لیے تھے giving my teacher the money I found on floor اگر پیسے گرے رہے ملیں تو teacher کو دے دینا پھر یہ ہے کہ جب آپ کبھی لیٹ ہو جائیں تو بہانے مت بنانا اپنی غلطی مان لینا پھر یہ ہے کہ اگر آپ اپنے games کھیل رہے ہیں تو اپنے ابو کے سامنے اس بات کو مان لینا یہ بھی سچ بولنا ہے پھر آپ نے کسی کو ہٹ کیا لیکن مان لینا کہ ہاں میں نے ہٹ کیا یہ بھی سچا ہی ہے اور پھر اپنے exam میں cheating نہ کرنا یہ بھی سچا ہی ہے تو پیارے بچوں شیطان ہم میں سب سے بڑا جھوٹ سکاتا ہے کہ گناہ کرنے سے sin will make you happy کہ گناہ کرنے سے آپ خوش ہو جاؤ گے اور اس کے کوئی برے اثرات نہیں ہیں تو اصل میں جھوٹ کے اس دنیا میں بھی برے اثرات ملتے ہیں اور آخرت میں تو اللہ کو نراضی کا باعث بنے گے ہی بنے گے تو سچائی کیا ہے جو تم نہیں چاہتے تمہارے ساتھ ہو وہ دوسروں کے ساتھ نہ کرو تو جب ہم کسی سے برا اخلاق کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمیں بے سکونی ملتی ہے بدحالی ملتی ہے بے مانی سیکھتے ہیں فساد غصب انتشار دشمنی بے استی جلت بازی نفرت بے اتمنانی اور ادم توازن آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی خوش نہیں ہے ہر ایک ہی بدحال ہے کیونکہ جھوٹ بولنے سے خوش آلی نہیں آتی اور ہم اس دنیا میں بھی بے اتمنانی اور بے استی کا باعث بنتے ہیں ہماری کوئی رسپیکٹ نہیں ہے ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے اور قوموں کے درمیان دنیا کی جو اقوام ہے ان میں بھی پاکستانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پیارے بچوں آج ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے عبداللہ بننا ہے مسلمان بننا ہے اچھا انسان بننا ہے اور وہ تب بھی ہم بن سکتے ہیں جہاں ہم سچے بنیں اپنے اللہ کے ساتھ اپنی نیتیں بھی اللہ کے لئے سچی کریں اپنی جو بات چیت ہے اس کو بھی سچا کریں اور ہر وقت سچ کو پکڑے رہیں سچا اور سیدھا راستہ ہی ہمیں اس دنیا میں بھی ہماری کامیابی کی زمانت ہے اور آخرت میں بھی اور فوکس رہیں اپنے حدف کے اوپر ہماری نظریں جمعی رہیں امید ہے آپ کو یہ لیسن تساندہ آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں